نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں راجستان سمواد میرا نام ہے ورن بھنسالی آج پورے دیش میں پردیش میں ایک ہی سوال ہے کیا 21 دنوں کے بعد بھی لوگ ڈاؤن جاری رہنا چاہیے یا پھر لوگ ڈاؤن کو بند کر دینا چاہیے اور واپس زندگی نوملسی پر آنی چاہیے یہ سوال لگاتار اٹھائے جا رہے ہیں اس سوال کے لیے پرائیم منسٹر بھی چیف پنسٹر سے بات کر رہے ہیں اور یہ سوال ہر کسی ناغرک کے بھی ذہن میں اٹھ رہا ہے ایسے میں راجستان سمواد نے پردیش کے کچھ لیڈنگ ڈاکٹرز اور کچھ ویششگیوں سے بات کی ہم نے بات کی ڈاکٹر آنیل بھنسالی سے ہم نے اور بھی کئی ڈاکٹرز سے بات کی اور ان سب سے جو سجھاو آیا وہ یہ تھا کہ پورے دیش میں لوگ ڈاؤن جاری رکھنا لوگ ڈاؤن بڑھانا پوری طریقے سے لوگ ڈاؤن بڑھانا بلکل بھی صحیح نہیں ہے اگر ہم پوری طرح سے آقڑوں کو دیکھیں تو بھارت میں پانچ سو سے زیادہ زلے ہیں یعنی کہ پانچ سو سے زیادہ ڈسٹکٹس ہیں لیکن کورونا تقریباً ستر ڈسٹکٹس میں پھیلا ہے اور باقی سارے ڈسٹکٹس میں آج تک ایک بھی کیس نہیں آیا کورونا کا تو ظاہر سی بات ہے ڈاکٹرز کا اور باقی ویششگیوں کا یہ کہنا ہے کہ جن زلوں میں ایک بھی کیس اگر اتنے دنوں میں بھی پوزیٹیو نہیں آیا تو وہاں تو چین توٹھی چکی ہے ان لوگوں کو لوگ ڈاؤن میں رکھنا کہاں تک ٹھیک ہے اور اس کے آگے جب ہم نے ان سے بات کی تو اس میں یہ نکل کے آیا کہ جن قریب ستر زلوں کی بات ہو رہی ہے جن میں کورونا ہے ان میں بھی سبھی علاقوں میں کورونا نہیں ہے کچھ سپیسیفک علاقوں میں کورونا ہے تو کیا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان جو علاقے ہیں سپیسیفک علاقے ہیں جیسے جیپور میں رام گنج ہے بھٹا بستی ہے راجہ پارک ہے ان علاقوں کو پوری طرح سے سیل بند کر کے ڈبل پولیس فورس لگا کے پوری طرح سے بند کر کے اور جانے آنے کے بس کچھ ایک دو راستے ہی دیے جائیں جس پر گہنتہ سے جانچ ہونی چاہیے کورونا کی اور جب وہ جانچ ہو جائے اور اس جانچ میں اگر کوئی نیگٹیو آئے تو ان کے جو آئیڈنٹیفکیشن کارڈز ہیں جیسے کی آدھار کارڈ ہے یا پھر کوئی دوسرا جو آئیڈنٹیٹی کارڈ ہے اس کارڈ میں کسی طرح سے پنچن کیا جائے کہ یہ پرانی نیگٹیو آ گیا ہے اور اب یہ باہر جا سکتا ہے گھوم پھر سکتا ہے اور یہ ان علاقوں میں تقریباً تین مہینے تک امپوز ہو اس کے علاوہ بہت ضروری ہے کہ ریلوے سٹیشنز اور اے پورٹس پر بھی بہت گہنتہ سے سکریننگ ہو یہ سمپل سکریننگ ایسی والی سکریننگ جو نہیں جو ابھی ہو رہی ہے جو کیول بخار ٹیسٹ کرتی ہے بلکہ پوری گہنتہ سے سکریننگ ہو اور ان کے ٹکٹس میں بھی لکھا جائے کہ یہ نیگٹیو ہے اور اس کے بعد ہی انہیں ٹریول کرنے دیا جائے اس طرح سے لوگ ڈاؤن کرنا پھر بھی ٹھیک ہے لیکن پوری طرح سے لوگ ڈاؤن کرنا پوری طرح سے گلت ہے اس کے بعد جب ہم نے کئی سارے اور لوگوں سے بات کی تو اس میں یہ سمجھ میں آیا کہ جو ایکچول ٹیسٹ ہونا چاہیے وہ تقریباً دو گھنٹے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ ایکچول ٹیسٹ جو ہے وہ ائرپورٹس پہ ریلوے سٹیشن پہ ہونا چاہیے نہ کہ صرف بخار چیک کرنے والا ٹیسٹ اور جو نیگٹیو آئے ان کو اگر کرفیو والے علاقے میں وہ نیگٹیو آتا ہے تو اس کو آدھار کارڈ میں پنچن کر کے پھر ہی اس کو باہر نکلنے دینا چاہیے اور ایسا ہی انتظام ریلوے سٹیشن اور ائرپورٹ پہ بھی کرنا چاہیے تاکہ کیون وہ علاقے جن میں کرونا ہے ان کو پوری طرح سے لوگ ڈاؤن کر کے پوری طرح سے وہاں فورس ایمپورس کر کے پوری طرح سے ان میں دیڈکیٹیڈلی کام کر کے وہاں سے کرونا کو ہٹایا جائے لیکن جو علاقے پوری طرح سے نیگٹیو ہیں جو شہر پوری طرح سے نیگٹیو ہیں ان کو لوگ ڈاؤن کرنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ظاہر طور پر کئی قانون وششکیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین توڑنے کے لئے چودہ دن چاہیے اکیز دن لے لیے یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کے بعد فردر اگر لوگ ڈاؤن رکھا جائے تو کیا وہ اس کی ازادی کا ہنن نہیں ہے کیا اس کے بعد جو ایکنومک ایمبیلنسز آئیں گے ان کا کون ذمہ دار ہوگا جن علاقوں میں نیگٹیو کوئی نہیں ہے جو علاقے پوری طرح سے فری ہیں جن علاقوں میں اکیز دنوں میں بھی کوئی نیگٹیو نہیں آیا وہاں کیوں لوگ ڈاؤن کیا جائے تو لوگ ڈاؤن کھولنے کا کچھ اس طرح کا طریقہ ہونا چاہیے اور یہی تمام سارے وششکیوں کا کہنا ہے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو بھارت کے اوپر جو ایکنومک ایمپیکٹ آئے گا وہ بہت برا ہوگا ابھی تک بھی کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کئی سال پیچھے جا چکے ہیں اور اگر یہ لوگ ڈاؤن اور ایکسیڈ ہوتا ہے اگر اور لمبا جاتا ہے تو ہم ایکنومکلی اور پیچھے چلے جائیں گے تو ظاہر طور پر سرکار کو پرشاسن کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ اس لوگ ڈاؤن کو اس طریقے سے ایمپوس کیا جائے اس لوگ ڈاؤن کو اتنا ہی رکھا جائے کہ وہ سب کے لئے بینیفیشل بھی ہو اور ایکنومکلی بھی کم ایمپیکٹ پڑے تمام سارے لوگوں پر اور جنتہ آرثک روپ سے بھی خوشحال ہو چاہت گستانی ایس شوارو